ویسے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ بہت قدیم ہے وہ سات سو عیسوی سے لے کر بارہ سو عیسوی تک کا پانچ سو سالہ دور ہے جبکہ راجبوتوں کی تقریباً پچانوے پرسنٹ انڈیا کے علاقوں پر برے سگیر کے علاقوں پر راجبوتوں کی راجدھانیاں اور حکومتیں تھی اور اس دور کو بلا شرکت غیر راجبوت پیریڈ کہا جاتا ہے اور ویسے زمانے کے حساب سے اس کو میڈیول پیریڈ کہا جاتا ہے اس کے لئے ترم یوز ہوتی ہے کرونے وستہ کی میڈیول پیریڈ آف انڈیا اور اس کے اندر پانچ سو سال تک راجبوتوں کی حکومتیں رہی اور بعد والے پیریڈ میں دی راجبوتوں کی بہت سی حکومتیں انیس سو سنتالیس تک قائم رہی اب ہم آتے ہیں دوستو تاؤنی راجبوت ہشتی تو دوستو یہ حسطی شروع ہوتی ہے سیری کریشن جی مہاراج سے جو کہ چندر بنسی راجبوتوں کے جدے امجد ہیں جس میں چندر بنسی راجبوتوں میں مختلف گوتیں شامل ہیں راجبوتوں کی جس میں تاؤنی راجبوت بھٹی راجبوت ان کے پوتے رائے تان سے یہ سلسلہ چلا اور تاؤنی راجبوتوں کی راجدھانیاں امبالا میں اور کوہ حمالیہ کے دامن میں جس میں کہ ریاست سرمور ناہن کلسیا ان ریاستوں کے راجہ اور مہاراجہ اسی گوت تاؤنی سے تعلق رکھتے ہیں ایک معروف روایت کے مطابق یہ بھٹی یا بھٹی راجبوتوں کی ایک سب کلین یا برانچ ہے شاہی اقوام میں شامل ہیں اس کے بعد ان کا جو زیادہ زور ہے تاؤنی راجبوتوں کا زیادہ آبادکاری ہے وہ امبالا اور پٹیالا کی پٹی میں ہے یہاں پر ان کے تین سو ساٹھ دہاد تھے اور ان کے جو چھت اور مکان کے حساب سے جو دہاد کی تقسیم تھی یہاں ان کے جو ہیں چودہ چھت آپ کو بھی یاد ہوگا چودہ چھت دہاد تھے اور چوبیس مکان تھے تو جو چھت دہاد تھے اس میں جو مورینڈا تھا یہ ٹکا سردار تھا باقی ساتھ میں دہاد تھے جس طرح اجراور اور کولی وغیرہ سوناوں وغیرہ جتنے بھی دہاد تھے اور کوئی کسی سے کام نہیں تھا لیکن یہ اس وقت کے حساب سے ایک تسریم کی گئی تھی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق امبالا اور پٹیالا میں تاؤنی راجپوتوں کے تین سو ساٹھ دہاد تھے جس چھت دہاد تھے تو پارٹیشن کے بعد پاکستان میں آنے کے بعد تمام شعبہ حائز زندگی میں اس گوتھ کے لوگوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اپنے اپنے شعبوں میں نام پیدا کیا ہے نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور دیرہ غازی خان ڈبیئن میں اور گجران والڈبیئن میں زیادہ قداد پائی جاتی ہے اور کچھ قداد سائی والڈبیئن میں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن خیصلہ بڑڈبیئن میں سب سے زیادہ کنفرنسیشن شاہی اقوام میں شامل ہیں اس کے بعد ان کا جو زیادہ زور ہے تاؤنی راجپوتوں کا زیادہ عبادکاری ہے وہ امبالا اور پٹیالا کی پٹی میں ہے یہاں پر ان کے تین سو ساٹھ دہاد تھے اور ان کے جو چھت اور مکان کے حساب سے جو دہاد کی تقسیم تھی یہاں ان کے جو ہیں چودہ چھت آپ کو بھی یاد ہوگا چودہ چھت دہاد تھے اور چوبیس مکان تھے تو جو چھت دہاد تھے اس میں جو مورنڈا تھا یہ ٹکہ سردار تھا باقی ساتھ میں دہاد تھے جس طرح اجراور اور کولی وغیرہ سوراؤں وغیرہ جتنے بھی دہاد تھے اور کوئی کسی سے کم نہیں تھا لیکن یہ اس وقت کے حساب سے ایک تسریم کی گئی تھی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق امبالا اور پٹیالا میں تاؤنی راجپوتوں کے تین سو ساٹھ دہاد تھے جل چل دہاد تھے پارٹیشن کے بعد پاکستان میں آنے کے بعد تمام شعبہ حائز زندگی میں اس گوتھ کے لوگوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اپنے اپنے شعبوں میں نام پیدا کیا ہے نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ان کی زیادہ تر عبادکاری فیصلہ بار ڈویئن میں ملتان اور دیرہ غازی خان ڈویئن میں اور گجران والا ڈویئن میں زیادہ تعداد پائی جاتی ہے اور کچھ تعداد سائی وار ڈویئن میں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن فیصلہ بار ڈویئن میں سب سے زیادہ کنسنسیشن تو یہ تھا آج کا ٹاپک کچھ بریف سی حسٹی راجبوتوں کی اور کچھ بریف سی حسٹی تاؤنی راجبوتوں کی جو کہ انکل رانہ تاج خان صاحب کے سنگ ہم نے بیان کی بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی اتنی بڑی خوبصورت خدمت خلق اور خدمت راجبوتانہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی نظر جی کرنا تو ضرور چاہی تھا جی آپ کی تارے بھی کرنے تو کرنی کس کیا جی آپ کی ذرا نوازی کلیوں کی مہک ہوتا تاروں کی زیاہ ہوتا میں بھی تیرے گلشن میں پھولوں کا خدا ہوتا ہر چیز زمانے کی کائنے دل ہوتی سہرائے تمنا میں ملا سا لگا ہوتا ہر گام پہ کام آتے ظلفوں کی تریسائے خموش محبت کا اتنا تو صلاح ہوتا احساس کی ڈالی پہ ایک پھول مہتا ہے ظلفوں کے لیے تُو نے ایک روز چنا ہوتا بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ بہت مربانی